بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک اور فٹ فٹ ہوں گے آپ سب کو بہت بہت امدان مبارک ہو آج رمضان کی پہلی سہری ہے اور ہم اپنی روٹین کا آغاز کرتے ہیں یہ میں نے پیڑے بنا لیے تھے پراتھو کے لیے میں پراتھے بنانے لگی تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں اچھا یہ دیکھیں کل میں نے سافیا تھا تو بہت اچھا ساف ہو گئے تھا نیٹ اینڈ کلین ہو گئے ملکل اور اس کے اوپر پراتھے بھی بہت جلدی جلدی بنے ادروائز بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا تھا اور کیونکہ بہت موٹی ایک لیئر اس کے اوپر بن چکی تھی آپ کو کل میں نے دکھایا تھا اپنی ویلوگ میں کہ اس کو کیسے ساف کرنا ہے تو اب میں پراتھے بنانے لگی تھی اور بہت ہی جلدی پراتھے بنے اور سہری میں بہت مزا آتا ہے اتنی برکتیں اور رحمتیں نازلے ہوتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں کو بھول فرمائے ہمارے روزے قبول کرے اور ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے آمین سمامین اچھا میں نے آئیڈن پین کو گریز کر لیا تھا آئل ڈال کے تو ہم جو ہے میں نے اس کو اوپر ایک پراتھا جو ہے ڈال دیا تھا ذرا بھی ٹائم نہیں لگا کیونکہ تو ابھی ایک ساف ہو گیا تھا کل والے بھی لوگ میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو تو اس طرح سے جو ہے ساف کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے طویل کو گرم کریں اور پھر اس کو چھوڑی کی مزد سے خورج کے ساف کر دیں یہ میرا ایک پراتھا تیار ہو جکا تھا اور دیکھیں کتنا قدیسپی اور مزی کا بنائے آئیسا ایسا میں نے اپنے تمام پراتھے تیار کر لیے تھے کیونکہ میری بیٹی اور بیٹی نے بھی روزہ رکھنا تھا صرف ایک چھوٹے والے بیٹے کا روزہ نہیں تھا باقی ہم دین افراد کا روزہ تھا میرے حزبن دراصل آٹ آف سیٹن پہ ہوتے ہیں تو وہ انہوں نے وہی پہ روزہ رکھا ہم نے نہاری منگوائی اور کیونکہ بالکل اچانک سے روزہ ہو گیا تھا اور یہ دہی میں نے بھی بزار سے ہی منگوائے تھا کل جو دہی بنایا تھا وہ ابھی تک ریڈی نہیں ہوا تھا کیونکہ موسم کی وجہ سے ٹمپریچر آپ کو پہتا ہے آج دوبارہ ٹھنڈا ہو گیا موسم آج کل تو اس وجہ سے اس کو بننے میں ذرا ٹائم لگے گا یہ دیکھیں کتنا خبر سکون محول ہوتا ہے سہری میں بلیب کریں اور اس قدر سکون اترتا ہے اپنے روح کے اندر اور ایک موتر احساس ہوتا ہے اپنے اردگرد اچھا یہ جو دہی میں نے بنائیا تھا کل وہ اب بن چکا تھا تو اس جو دہی تھا اس کو میں نے نکال دیا اس کے اندر سے ہنڈی کے اندر سے یہ میرے پاس مٹی کی کچھی ہنڈی ہے اور اسی کے اندر میں نے دوبارہ سے نیم گرم دور جو ہے وہ ڈال دیا تاکہ کل کے لیے بھی دہی ریڈی ہو جائے اور یہ تقریباً بارہ ایک پچی کا ٹائم ہے اگر آپ کو صبح دہی چاہیے تو آپ کو یعنی کہ آج جیسے آپ نے دہی بنانا ہے تو بہت جلدی سے بنانا پڑے گا بہت ارلی کیونکہ آپ کو گیارہ بارہ بجے دہی بنانا پڑے گا وہ پھر آپ کو صبح مورننگ میں سہری میں ریڈی ملے گا اگر آپ رات کو ہی لگائیں گے تو ریڈی نہیں ملے گا کیونکہ آپ کو پتہ آج کل موسم ٹھنڈ ہے تو اس کے لیے تھوڑی تھوڑا گرم موسم چاہیے ہوتا ہے تو اس لیے وہ پھر جلدی بن جاتا ہے آج افتاری کا ٹائم ہو گیا تھا تو میں ایکچولی زیادہ تر کیا کرتی ہوں کہ میں رمضان میں بھی دوپہر کو ہی کھانا بنا لیتی ہوں سالن وغیرہ کیونکہ جن بچوں کا روزہ نہیں ہوتا تو وہ اکسے سکول سے آگے بچے ظاہر ہے کھانا مانگتے ہیں تو وہ پھر میں لنچ تیار کر لیتی ہوں پہلی کھانا ریڈی ہوتا ہے اور شام کو صرف میں افتاری بناتی ہوں اثر سے لے کے مقریب تک تو وہ افتاری کا ٹائم ہوتا ہے اب اس کے لیے میں نے چیکن اور پالک ڈیسائیڈ کیا کہ میں وہ سالن بناتی ہوں چیکن اور پالک کا اور میں نے پالک کو اچھی طرح سے کاٹ کے واش کے لیا تھا اور یہ سارے انگریڈینٹس ہیں جس میں ٹوماتر ہیں سارے مسالے اور لس اناتر کا پیسٹ جو کہ میں نے بھی بنانا ہے اور تقریباً چاہ سے پانچ ہزت میں نے انین لیا تھا اچھا انین کاٹ کے میں نے پھر اس کو براون ہونے کیلئے رکھ لیا تھا تو اچانت سے ابھی کچھ ہی دن گزری تھی کہ گیس بند ہو گئی پھر مجھے اس کو سلنڈر میں شفٹ کرنا پڑا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ چلے مسالہ ریڈی ہو جائے تو باقی کھانا جو ہے وہ جب شام میں گیس آئے گی تو اس پہ میں ریڈی کرلوں گی یہ پھریز ہوا وہ چکن تھا تو اس کو میں نے ٹو مینٹس کا اونڈ لگایا کہ چلے یہ سوفٹ ہو جائے اور الگ ہو جائے تو تاکہ میں اس کو سالن میں ایڈ کر سکوں لیسن ادر کا پیسٹ بھی میں نے بنا لیا تھا پیاس میرے براون ہو گئے تھے اب جو ہے باقی کھانا میں نے سلنڈر پہ بنایا اور اس کے اندر میں نے لیسن ادر کا پیسٹ ٹالہ ہری میچے ٹوماٹر اور جو باقی مسالے تھے وہ بھی سب ایڈ کر دیے ساتھ ہی آپ کے گھر میں کون کون روزے رکھتا ہے اور آپ کے بچے بھی کیا آپ کو رمضان میں بہت تنگ کرتے ہیں میرے بچے بہت تنگ کرتے ہیں میری جو ڈیوٹیز ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتی ہیں رمضان میں میرا کام زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ عام روٹین میں ہم تین ٹائم کھانا کھاتے ہیں تو مجھے رمضان میں فائیو ٹائمز کھانا ریڈی کرنا پڑتا ہے میرے بچوں کے لئے ظاہر ہے صبح ہم نے سہری بنائی پھر ناشتہ بنایا بچوں کا چھے ساتھ بچے جب بچوں نے سکول جانا ہے پھر وہ لنچ ٹائم ہو جاتا ہے پھر لنچ ریڈی کرنا اور اس کے بعد پھر افتاری کی تیاری اور رات کو پھر ڈینر تو میرا تو جو ہے رمضان میں کام زیادہ بڑھ جاتا ہے یعنی عام روٹین کی نسبت جن کے روزیں نہیں ہیں انہوں نے تو کھانا ہی کھانا ہے تو اس وقت سے پھر میں رمضان میں بہت زیادہ بیزی ہو جاتی ہوں یہ دیکھیں یہ برطن اتنے سارے جمع ہو چکے تھے ان کو میں نے سب کو واشر نہ تھا اور یہ زہر کا ڈائم ہے اور میں نے کچن بھی صاف کرنا تھا تو ان سب کو واشر کے کچن کلین کر کے پھر میں نے زہر کی نماز عدا کی اور میں بہت زیادہ تھک چکی تھی اور پھر میں نے سوچا کہ ابھی جو ہے تھوڑا سا ریسٹ کر لیا جائے دن اس کے بعد اسر سے پہلے پھر میں نے سوچا کہ قرآن پاک پڑھ کے نماز پڑھ کے ہم افتار کی تھیاری کریں گے یہ گیا ساتھ شکی تھی چار بجے اور پھر سے میں نے جو ہے سالن کو چولے پہ رکھ دیا تھا تو وہ almost ready ہو گیا تھا سالن اس کے بعد میں نے پکوڑوں کا سمان تیار کیا یہ میں اس طرح سے پکوڑے جو آلو ہے پکوڑوں میں اس طرح سے ایڈ کرتی فنگرچپ کی طرح جولین گٹنگ میں کیونکہ میرے بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے ایسے بیسن کو ہمیشہ آپ لوگ strain کر کے ڈالیں بیکس برمی مصرات ہو چکی ہے تو اس کے اندر لازمی کی ڈیو وغیرہ ہوتے ہیں یا اس طرح سے لازمی جو ہے آپ strain کریں ہر چیز کو اور پھر اس کے اندر میں نے تمام مصالے ایڈ کی سابو دھنیا زیرا اور اس کے طرح میں تھوڑی سی کسونی میتھی بھی ڈالتی ہوں ٹیسٹ کے لئے کوڑوں میں تو کوڑے بہت مزے کے کرسپ بھی بنتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ میرا بہت دہی ہے جو میں نے بنایا تھا دیکھیں کتنا سمودھ اور اتنا مزے کا دہی بنتا ہے گھر میں آپ بھی بنائیں گے تو آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا یہ دیکھیں میں نے اس میں شفٹ کر دیا تھا کیونکہ اس کے اندر میں نے پھر سے ہانڈی میں جو ہے دہی کو بنانا تھا اس وجہ سے اس بال میں دہی کو نکال دیا تھا یہ صبح بھی ہمارے کام آئے گا فروٹ چاٹ میں میں چاٹ مسالہ شگر اور دہی ایڈ کر کے بناتی ہوں جو کہ بہت ٹیسٹی بندی یہ تھی ہماری افتاری اللہ پاک ہم سب کی نماز عبادتیں قبول فرمائیں اور ہم سب پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں اسی طرح نازل کرتا رہے آمین سمامین اللہ حافظ